بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوینٹ ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے اس میں ہم نائنھ کلاس ایٹھ تھرمال پروپرٹیز او میٹر اور پروپک کیا ہے وہ لیٹن ہیٹ آف نیل اور لیٹن ہیٹ آف ویپرائزیشن اس کے حالے سے بات کرتے ہیں لاؤسٹ میں جس طرح ہم نے سپیسپک ہیٹ کپیسٹی اور ہیٹ کپیسٹی میں بات کی ان کا لانگ کے حالے سے ڈیفرنس بھی آسکتا ہے شورٹ میں بھی ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ لائن لگا کے اسی طرح سے اس question کے اندر بھی long day differentiate between latent heat of union and latent heat of vaporization اس طرح بھی آسکتا ہے short میں بھی difference آسکتا ہے ویسے اس کی definition اور mathematical derivation وہ آسکتا ہے اس طرح latent heat of union and latent heat of vaporization سب سے پہلے latent heat of union کیا ہوتا ہے heat energy required to change unit mass of a substance from solid to liquid state as its melting point without change in its temperature is called latent heat of union union کا مطلب ہوتا ہے melt ہونا fuse ہونا کس چیز کا پہلنا یہاں پہ یہ وہ heat energy ہے یا heat کی یہ وہ مقدار ہوتی ہے جو کہ unit mass of a substance کسی بھی substance کے unit mass کو unit mass means ki اس substance کا 1 kg کہ ایک kg جو ہے کسی بھی substance کیونکہ solid حرف میں ہے تو اس کو liquid میں convert کر دی ہے suppose ہم آئیس کی example لیتے ہیں کہ ایک kg آئیس ہے ٹھیک ہے اس کا temperature جو ہے اس کا temperature جو ہے اس کو constant رکھیں کہ zero degree centigrade constant رکھیں ایک کلوگرام آئیس کو ہے وہ مکمل طور پہ melt ہونے کے لیے جتنا amount of heat جذب کرتی ہے وہ اس کی latent heat of threan کہلاتی ہے heat energy required to change unit mass of a substance from solid to liquid کہ اس کو solid سے liquid میں convert کرنے کے لیے ایک کلوگرام آئیس کو ملٹنگ پونٹ اس کے melting پونٹ پہ ویڈاؤٹ چینج لیتس ٹیمپرٹر پہ یعنی اس کا melting پونٹ جو ہے اور اگر ہم بات کریں ایک آئیس جو ہے وہ zero degree centigrade میں ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ zero degree centigrade temperature ملٹنگ پہ پانی بننے کے لیے ایک کلوگرام آئیس کو مکمل طور پہ پانی بننے کے لیے جتنی amount of heat چاہیے ہوگی وہ اس کی little heat of اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ melting پوائنٹ کیا ہے the temperature at which a solid state start melting جس کا فیوین پوائنٹ اور melting پوائنٹ جو melting پوائنٹ یا فیوین پوائنٹ ہے یہ the temperature at which a solid start melting کہ جہاں پہ کوئی بھی سالٹ جو ہے وہ ملٹ ہونا سٹارٹ کر دے ٹھیک ہے وہ اس کا فیوین پوائنٹ یا ملٹنگ پوائنٹ کہلاتا ہے آئیس کی ہم اگزمپل ہیں کہ 0 degree centigrade پہ جا کے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ 0 degree centigrade پہ جا ہے وہ اس کا ملٹنگ پوائنٹ یا فیوین پوائنٹ کہلائے گا اسی طرح سے فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے the temperature at which a substance change from liquid to solid state is called freezing point تو فریزنگ پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ temperature ہے جہاں پہ کوئی کی سبترانس ہویا ہے change from liquid to solid جہاں پہ وہ liquid سے solid میں تبدیل ہوتی ہے وہ اس کا فریزنگ پوائنٹ کہلاتا ہے اب اگر ہم پانی کی بات کریں liquid ہے تو کیا ہے کہ 0 degree centigrade پہ جا کے یہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے different substances کے لئے ان کے melting پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا فریزنگ پوائنٹ بھی ہے وہ اور melting پوائنٹ بھی ہے کچھ سبسٹانس کا سیل بھی ہو سکتا ہے the temperature at which a substance change from liquid to solid state is called its freezing point mathematically ہم اس کو لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس H heat of U n so heat of U n is equal to delta Q F over M اس کا مطلب یہ کہ huge mass of a substance کو melt ہونے کے لئے جتنی amount of heat energy وہ جذب کرے گا absorb کرے گا وہ اس کی latent heat of U n کہنا چاہتے ہیں اب اگر ہم یہ heat کتنی اس نے absorb کی ہے فائنڈ کرنا پڑھ جائے delta Q F from the air schooler جا کے multiply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لکھا جاتا ہے M H n ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد heat of U n of ice latent heat of U n of ice کیا ہے وہ ہمارے پاس 3.36 multiply by 10 sq par 5 jol پر kg ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلوگرام ice کو zero degree centigrade temperature کو اوٹرن رہ کے مکمل کو اوٹرن ملٹ ہونے کے لئے 3.36 multiply by 10 sq par 5 jol heat energy جو ہے وہ چاہیے اپنے کے لئے تو بتائیں یہ آپ کے پاس لیٹر میرے تو اپنے کے واضے سے کہ جس میں آپ کے پاس اس کا introduction ملٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے پریزنگ پوائنٹ کے والے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیپلیشن کے لیٹر میٹر کیون کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ heat energy ہے جو unit mass of a substance کو اس کا temperature دوائے کونسٹر رکھ کے اس کو مکمل طور پر ملٹ کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ملٹنگ پوائنٹ temperature اٹھتر سالڈ ملٹنگ پوائنٹ جہاں پہ اگر ہم آئیس کی بات کرلیں کہ وہ 0 degree centigrade میں ملٹ ہونا چھرو ہوتی ہے وہ ملٹنگ پوائنٹ ہے اس طرح سے پریزنگ پوائنٹ میں جہاں پہ پہ لوگوڑ حالت واتر میں ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنا پریز ہونا چیز ہو جاتا ہے وہ اس کا پریزنگ پوائنٹ کہلاتا ہے مثلا آپ کو ملٹنگ کیلوم از ملٹنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ واتر ملٹنگ پوائنٹ وہ ملٹنگ خیال اس کا وہ 3.36 ملٹی پلائے پہ 10 رس کی پہر 5 جول چاہیے ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ اسی طرح سے latent heat of vaporization وہ تھا latent heat of union یہاں پہ latent heat of vaporization vaporization means کہ unit mass of a substance کو یا unit mass of a liquid کو اس کا temperature جو ہے boiling point پہ temperature constant رکھتے اس کو مکمل طور پہ steam میں convert کرنا ہے اور اس کے لئے جو amount of heat energy چاہیے ہوگی وہ اس کی latent heat of vaporization کہنا تھی ہے latent heat of union کہ جتنی amount of heat energy unit mass of a substance کو نیٹ ہونے کے لئے چاہیے ہوتی ہے اس کا temperature constant رکھتے اور یہاں پہ latent heat of vaporization کہ اس کو مکمل طور پہ steam میں convert کرنا ہے اس کے boiling point پہ یا اس کا boiling temperature جو ہے اس کو constant رکھتے اور ہم یہاں پہ water کی example لیتے ہیں کہ اگر water جو ہے اس کو 100 degree centigrade اس کا temperature جو ہے ایک کلو گرام پانی ہے ایک کلو گرام پانی ہے اس کا temperature 100 degree centigrade پاستر رکھتے اس کو مکمل طور پہ steam میں convert کرنا ہے اس کے لئے جتنی amount of heat energy چاہیے ہوگی وہ اس کی latent heat of vaporization کہلاتی ہے تو quantity of heat that change unit mass of a liquid into gas at its boiling point without any change in its temperature is called lifting heat of vaporization کہ یہ quantity of heat ہے that change unit mass of a liquid کہ کسی بھی liquid کا unit mass means کہ اس کا ایک کلو گرام ہے ٹھیک ہے تو ایک کلو گرام liquid کو یا ایک کلو گرام پانی کی example ہم لے لیتے ہیں اس کو into gas gas میں تبھیل کرنا ہے at its boiling point کہ اس کا temperature جو ہے یا boiling point جو ہے وہ constant رکھنا ہے اس کو مکمل طور پہ change کرنا ہے کسی میں سٹیم دے ایک کلو گرام پانی کو 100 degree centigrade temperature کو اثر رکھتے مکمل طور پہ سٹیم مکرورٹ کرنے کے لئے جتنی amount of heat energy چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی latent heat of vaporization کہلاتی ہے mathematically H heat V جو ہے وہ vaporization کے لئے is equal to del qv over M means ممیم کوئی بھی انسل کو انسل کو ایک کلو گرام انسل کو 100 degree centigrade temperature جاہیے مکمل طور پہ سٹیم مکمل کروڑ کرنے کے لئے del qv amount of heat چاہیے ہوگی اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں HV اگر ہمیں یہ gas شخص fulfilled کسی طرح مم بھی جو ہے وہ جذب کی ہے یہ فائنڈ کرنا پڑ جائے تو ہم نیاز کو در جا کے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایک اس کی اگزامپل ایٹ وی آف واتر ایس یعنی لیٹن ہیٹ ویپریزیشن آف واتر ایس کتنی ہے 2.26 ملٹی پلائی بائی ٹینجنس کی پار 6 جول پار کلوگرام اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک کلوگرام ایک کلوگرام واتر جو ہے اس کا ٹیمپریٹر جو ہے ہنڈر ڈگری سینڈی گریڈ کانسٹرن رکھ کے اس کو مکمل طور پہ سٹیم میں کروڑ کرنا ہے تو اس کے لئے 2.26 ملٹی پلائی بائی ٹینجنس کی پار 6 جول جائے 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 بہت چاہیے ہوگی ٹھیک ہے ایک مہر پھر سے کہ لیٹن ہیٹ ویپریزیشن آپ کے پاس وہ امانٹ کو پیٹن ہیٹ ہی ہوتی ہے جو کسی بھی ایوٹ ملیہس آف الیکوڈ کو اس کا باائلنگ ٹیمپریٹر جو ہے اس کو کانسٹرن رکھ کے مکمل طور پہ سٹیم میں کروڈ کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے اس کی لیٹر ڈر ڈیٹ ڈو ایک پریزیشن کھانا تھی ہے ہمارے پاس 2.26 x 10-10 جال پر کلوگرام کی ایٹی نیرٹی چاہیے ہوا گی ایک کلوگرام دی کھڑکو سکیم میں تروٹ کرنے کے لئے ایٹالی جال نیرٹی چاہیے ہوگی انسکیوز کے حالے سے بڑی امپورٹن چیزیں ہیں یہ کہ لیٹلی ہیٹ ایٹ ایٹ آفنی اور لیٹلی ہیٹ آفنی اس لیٹلی ہیٹ آفنی آف آف کلیٹ لیٹلی ہیٹ آفنی آف آف وارٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اچھی طرح سے چیزیں یاد ہو نہیں تھے یہ long as well as short دونوں والوں سے آپ نے latent heat of union and latent heat of vaporization کو کرنا ہے ٹھیک ہے بچہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکٹر انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم the evaporation اور factor evaporation کے ان کے حوالے سے بات کریں گے بہت ہی important topic ہے the evaporation تو تب تک اپنا کھار رکھئے گا اللہ